شرط پوار اس بات کو سب سے اچھی طرح سبستے ہیں کہ اس سمیں موڈیو کو سرکار بنانے سے نہیں روکا جا سکتا وہ جانتے ہیں کہ چند بابو نائیڈیو اور نتیش کمار کو انڈی اے سے الگ کرنا اس سمیں مشکل ہوگا ممتہ بینر جی اور ادف تھاکری جیسے نیتا اسی لئے آج کی میٹنگ میں نہیں آئے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ فیلحال سرکار بنانے کے راستے بند ہیں لیکن راہل گاندی چناف کے دوران اپنی ہر پبلک میٹیم میں کہتے تھے لکھ کر لے لو چار جون کے بعد نرے نربودی پردہ منتری نہیں رہیں گے اس لئے کانگریس میں ایسے کئی نیتا ہیں جو چاہتے ہیں کہ سام دام دن بھیج کچھ بھی کر کے موڈیو کو پردہ منتری بننے سے روکا جانا چاہیے لیکن نمبرز ایسے ہیں کہ موڈیو کو تیسرے ٹب سے روک پانا اس سمیں تو اسمبھاو ہے چناف کے نتیجہ آنے کے بعد بھی موڈی ویرودی نورچے کے کئی نیتاؤں نے کہا تھا ہماری سرکار بنے گی اگر نہیں بنی تو سب کہیں گے کہ سب مل کر لڑے پھر بھی موڈیو کو نہیں روک پائے آج دو گھنٹے تک جو میٹنگ ہوئی اس میں کئی بار یہ بات اٹھی لیکن پھر ایک انوہوی نیتا نے سمجھایا کہ اکیلے بی جے پی کے پاس دو سو چالیس ایم پیس ہیں اور ہماری اتنی ساری پارٹیوں کو ملا کر بھی دو سو چونتیس ایم پی ہوتے ہیں اسی لئے فیلال ویٹ ان واش کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے چناف نتیجہ کو لے کر مہراج سے بھی آج ایک بڑی خبار آئی مہراج میں بی جے پی امید کے مطابق پرفرمنہ ہی کر پائی اس کی ذمہ داری لیتے ہوئے ڈیپٹی چیف منٹر دیوین فرنویس نے اپنے استیفے کی پیش کش کی ہرانکہ دوہزار انیس کے چناؤں میں بی جے پی نے مہراج کی اٹھالیس میں سے تئیس سیٹوں پر جیت حاصل کی تھی لیکن اس بار بی جے پی کو صرف نو سیٹیں ملیں ایک ناچندے کے شف سینہ اور عجید پوار کے ان سی پی دونوں کو ملا کر بھی مایوتی کی ٹیلی صرف سترہ سیٹوں تک پہنچ پائی چناؤں نتیجوں کی سمیشہ کے لیے آج ممبئی میں بی جے پی کی کور کمیٹر کی میٹنگ ہوئی اس میٹنگ میں دیوین فرنویس کے ساتھ ساتھ مہراج بی جے پی کے ادھاک چندر شکر باون کولے ممبئی ادھاک آشی شیلار راجزہ سبا سانتد اشوک چبھان مہراج سرکار میں منطری گریش مہاجن اور پارٹی کے کئی بڑے نیتہ موجود تھے پارٹی کا پرفارمنس کہاں کہاں خراب رہا کیوں خراب رہا اس پر میٹنگ میں چرچہ ہوئی اور اس کے بعد سبھی نیتہ میڈیا کے سامنے آئے اسی دوران دیوین فرنویس نے کہا پارٹی کو جو سیٹ بیک لگا اس کی ذمہ داری اُڈ کی ہے کیونکہ مہاجیتی میں بی جے پی کو وہی لیٹ کر رہے تھے فرنویس نے کہا کہ وہ پارٹی ہائی کمان سے ریکویسٹ کریں گے کہ انہیں سرکار کی ذمہ داریوں سے مخت کیا جائے تاکہ وہ پورا وقت سنگٹھن کے لیے دے سکے کچھ مہینوں کے بعد اسیمیل ایکشن ہونے ہیں ان کی تیاری کر سکے حانکہ فرنویس نے یہ بھی کہا کہ آخری فیصلہ کیندریہ لیڈرشپ کو لینا ہوگا جیسا پارٹی کہے گی وہ ویسا ہی کریں گے مہاراٹر میں چوکی ایک پرکار سے بھارتی جنتہ پارٹی کی ساری زمیداری مہاراٹر میں ایک لیڈر کے روپ میں میرے اوپر تھی تو یہ جو ہمارا مہاراٹر میں دبیکل ہوا ہے یا جو ہمیں ایک پرکار سے حال ملی ہے ہماری سیٹے کم ہوئی ہے اس کی پوری زمیداری یہ میری ہے میں اس زمیداری کو سوکارتا ہوں کہاں کمیاں رہی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا میں بھاگنے والا آدمی تو ہوں نہیں اور جوروں سے میدان میں اتروں گا اور ہماری پوری پارٹی کو ساتھ میں لے کر ہم لوگ واپس نئی سٹریٹیجی تیار کریں گے اور نئی سٹریٹیجی تیار کر کے ہم لوگ جنتہ کے بھی جائیں گے جنتہ کا جو وشواس ہے اس وشواس کو ہم لوگ سمپارک کریں گے دیوین فرنویس نے پریس کانفرنس کے دوران اچانک استیفے کی پیشکش کر دی اس لئے ان کی اگل بگل بیٹھے چندرشکر باون کلے اور عشو چوان سکتے میں آ گئے اس سمجھ ہی نہیں پائے کہ دیوین فرنویس نے اپنی بات کہی اور چلے گئے اس کے بعد باقی نیتہ ان کے پیچھے پیچھے بھاگے فرنویس سے بات کی کچھ دیر بعد چندرشکر باون کلے پھر واپس آئے اور انہوں نے کہا فرنویس نے اپنے مند کی بات کہی ہے لیکن سنگٹھن کے ساتھ ساتھ ان کی ضرورت سرکار میں بھی ہے اس لئے ستیفے کا سوال ہی نہیں ہے سبھی نیتہوں نے دیوین فرنویس سے کہا انہیں اس طرح کا فیصلہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آج ہماری سویرے ایک اور گوک کی اور الیکشن مینجمنٹ کی بیٹک ہوئی اس بیٹک میں اڈتالیس لوگ سب آ کے ناو کو لے کا پورا انیلیسز کیا گیا آشی شیزار دی پوری ٹیم ہمارے ساتھ اس بیٹک میں تھی دیویندر جی بھی تھے بیٹک میں اور یہ کرنے کے بعد ہماری یہاں پر ایک پریش نبتی ہوئی جس میں دیویندر جی نے کہہ دیا کہ مجھے پورا ٹائم پور ٹائم اب مہارات میں فرنٹ لائن میں سنگٹان اور وکاس میں کام کرنا ہے اس کورگوک کی بیٹک میں ایسا کوئی نرنے نہیں ہوا تھا کہ دیویندر جی سرکار کے باہر آئے افرمانے ساتھ پور ٹائم ہوں انہوں نے یہ منشاویت تکی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں کینڈر سے بات کروں گا کینڈر کے نیتا جو نرنے لیں گے وہی انتین نرنے ہوگا لیکن ان کی بھاونا انہوں نے وقت کی ہے لیکن اس کے بعد ہم لوگ سارے لوگ پھر ایک بات دیویندر جی کے ساتھ بیٹھے ہم سارے لوگوں نے ان کو بنتی کی ہے کہ وہ سرکار میں رہ کر ہی ہمارے ساتھ چار دن سنگٹان کو دے سکتے ہیں ابھی ایسا کوئی انتین نرنے انہوں نے لیا نہیں ہے اور لینا نہیں ہے سنگٹان کی بھاونا ایسی ہے اس کے بعد بی جے پی کے نیتا اور مہارا سرکار میں منطری رادا کرشن فکر پاٹل چندر شکر باون کلے آشی شیلار اور پروین درے کر پھر سے فرنویس کے سرکاری گھر پر پہنچے کیونکہ دیویند فرنویس کی پیشکش کی خبر پھیل چکی تھی اس لئے بی جے پی کے سیکنوں کارکرتا بھی ساگر پر اکٹھے ہو گئے فرنویس کے پکش میں نارے لگائے اس دوران مقیمتری اکنات شنے نے بھی ایک بیان جاری کر کے کہا مہیوتی کی تینوں پارٹیوں نے مل کر چناؤ لڑا تھا چناؤ کے جو نتیجے آئے اس کی ذمہ داری سب کی ساموہی ہے شنے نے کہا وہ جلد ہی دیویند فرنویس سے بات کریں گے اور انہیں سمجھائیں گے کہ وہ استیفے کی بات نہ کریں اس کے بعد مہارا سرک بی جے پی کے جگر چنشے کا باون کلے دیویند فرنویس سے مل کر پھر میڈیا کے سامنے آئے باون کلے نے پھر کہا دیویند فرنویس کی ستیفے کو لے کر کور کمیٹی کی بیٹھیک میں کوئی بات ہی نہیں ہوئی پتہ نہیں کیوں انہوں نے ایسی بات کہہ دی لیکن دیویند فرنویس سرکار میں بنے رہیں گے اور سنگٹھن کا کام بھی کرتے رہیں گے دیویند فرنویس نے اپنی بھاونہ بکتہ کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں کندر سے بات کروں گا کندر کے سبھی نیتاؤں سے بات کروں گا اور اس کے بعد میں کچھ نرنے کروں گا جواب داری سبیو کی ہوتی ہے چنشے کی ہمارے سارے ٹیم ہے سب کی جواب داری ہے اکی لیکن دیویند فرنویس کی جواب داری نہیں ہے ہماری سب کی جواب داری ہے کہ کورا ٹیم کو ساتھ لے کر کام کرنا اب راگی بات بننے رہنے کی وہ ہنڈریٹ پرسن بننے رہیں گے ایسا نہیں ہے کہ سنگٹھن کا کام نہیں ایسے بھی وہ کام کرتے ہیں لیکن فرنویس کے بیان سے مہاوکہ سگاڑی کے نیتا خاص کر کانگریس کے نیتا ایکٹیو ہو گئے پرسوی راچاوان نے کہا دیویند فرنویس کی غلط نیٹوں کی وجہ سے بی جے پی گنخصان ہوا لوگوں کے ناراضگی دور کرنے کے لیے بی جے پی ہائی کمان فرنویس کو مہاراستے دور کرنا چاہتی ہے ہو سکتا ہے انہیں ڈلی بلائے جائے لیکن فرنویس جانا نہیں چاہتے اس لیے وہ سنگٹھن کے کام کا بہانہ بنا رہے ہیں 48 میں سے 45 پار کا نارا یہاں کے نیتاوں نے دیویندر فرنویس تھی دیا تھا اور اس کے آدھار پر موڈی جے نے چار سو پار کا نارا دیا اب ان کو موگ کی کھانی پڑ گئی تو ذمہ داری تو کسی کو لینی تھی دیویندر جے نے ذمہ داری لیا ہے جہاں تک اس تحرک کی باتیں میں سمجھتا ہوں کہ شاید انہیں کہا گیا ہے کہ آپ وہاں نہیں رہو گے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید ان کو دلی لے جائے گیا لے جائے جا رہا ہے ان کو شاید منتری بنا جا رہا ہے نیا منتری منتر بن رہا ہے نئی منسٹر میں ان کو اسطان ملے گا شاید کو جانا نہیں چاہتے لیکن عالی کمان جس طرح سے مہنٹا اور او بی سی میں جو ٹکراؤ پیدا ہوا دیویندر فرنویس کی نیتیوں کے چلتے اس سے بچنا چاہتی ہے اور سوچتے ہی کہ دیویندر جی مہارتہ کی راجنیتی سے الگ ہٹ جائے تو شاید یہ مسئلہ سم اپت ہو جائے گا